اولیاء کی خدمت حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیرو مرشد کو وضوح کروا رہا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ عز وزل نے ہر بات تقدیر میں نکھ دی ہے تو پھر لوگ کیوں آزاد ہونے کے باوضوح فیض و کرامت اور برکت کی امید پر فقرہ کے غلام بنتے ہیں اور کیوں اتنی ریاضتیں اور محنتیں کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد میری اس بات کو کشف کے ذریعے جان گئے اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ شاہبزادے میں تمہاری قیفیت سے بخوبی واقف ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے سبب مقرر کی ہیں اور جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اور تاز ارفان و مملکت عشق سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر اسے کسی مقرب بندے کے خدمت میں مشکول کر دیتا ہے تاکہ وہ اس خدمت گزاری سے وہ تمام مراتب حاصل کر سکے